ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے تو ابھی میرا ایک بلوک ختم ہوا تھا اور دوسرا میں سٹارٹ کر دی اور ادھر کی چادر جیا بچھا رہی ہے جبکہ ایک کمنٹ ہمیشہ آتا تھا کہ جیا اپنے سے چادر بچھا لیتی ہے بینہ کسی ہیلپ کے تو ہاں جیا بچھا لیتی ہے آپ کے بھی بچے بچھا سکتے ہیں اگر آپ کو چادر کا ٹپس اگر آپ کو پتا ہے نا تو اسے فالو کریے گا چادر بہت ایزی سے بچے بچھا لیں گے بس یہاں پہ گانٹ کا دھیان دینا ہے جیسے کی چادر میں چاروں کون کونوں میں گانٹ اگر صحیح سے لگی ہے نا تو بچے بھی چادر بہت آرام سے بچھا سکتے ہیں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیا کہیں اور کا چادر کچھ نہیں کر رہی ہے بس وہ جو کونے کے جو چادر ہے نا انہی ہی سیٹ کر رہی ہے گانٹ کو صحیح سے فٹ کر رہی ہے نا اور کھیچ کھیچ کے چادر کر دی تو بہت جلدی چادر بچھ جاتا ہے اور بچے بھی آرام سے چادر بچھا سکتے ہیں بس آپ کو ایک بار چادر میں جو گانٹ ہوتا ہے نا وہ صحیح ناپ میں لگانا ہے اور باقی سے بچے بھی کر سکتے ہیں گانٹ کو کھولیے گا مت کیونکہ بار بار کھولیں گے نا تو پھر اس کا سائز وہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو گانٹ دوبارہ لگانا پڑے گا یہ ہے بچے نہیں کر پائیں گے تو بس یہاں پہ چادر بچھ گئی ہے اور یہاں پہ پیلو میں کور لگا رہی ہے تو چادر فٹا فٹ بچھ جاتا ہے دو منٹ میں بچھ جاتا ہے اور جب سے میں یہ ٹپس فالو کر رہی ہوں نا چادر بچھانے میں تب سے مجھے بھی ایسا لگتا ہے نا کہ چادر بچھانا بہت بڑی بات نہیں ہے پہلے تھا کہ چادر بچھانا تھوڑا مشکل لگتا تھا اور بگاڑنے میں بھی بہت آسانی تھا بچے ترنت بگاڑ لیتے تھے لیکن ایسے میں جلدی جان جادر خراب نہیں ہوتا ہے کافی دیر تک آرام سے آپ کا چادر اچھے سے رہ سکتا ہے تو یہاں پہ چادر بچ گیا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے تو پیچھے ایک نیا چہرہ بھی نجر آرہا ہوگا تو میرے گھر میں آئے ہیں مہمان اور مہمان کھا رہے ہیں چوکلیٹ تو چاپلٹ جیا کھلا رہی ہے تو بڑے والے بھائیہ کی بیٹی آئی ہوئی ہے تو تھنڈی بہت زیادہ ہے آپ لوگ کیا تھنڈ کیسی ہے جرور بتائیے گا تو چلتے ہیں کیچن میں دونوں بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور گانا بجرا ہے تو کوپی رائٹ کا ٹینشن ہے تو بھی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں پاؤ بھاجی ریسپی شیئر کریں گے جھٹ پٹ والی جو ہے نا وہ والی بنائیں گے کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جتنے بھی ویجیٹیبل ہیں ان کو وائل کریں تو جھٹ پٹ بنائیں گے اور بہت تیسٹی بنائیں گے تو چلیے چلتے ہیں تو پاؤ بھاجی بنانے سے پہلے میں سوچی نا کہ بچوں کو کچھ بنا کے دے دیں تاکہ جتنے در میں پاؤ بھاجی بناؤں گی اتنے در کم سے کم سانتی سے بیٹھے رہے اور موہ میں کچھ نہ کچھ جاتا رہے تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے پاپ کون بنا رہی کیونکہ کڑھائی گرم ہے ہی اور ابھی مجھے بنا نہیں تھا تو اس سے زیادہ آسان اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں پاپ کون اور دوسرے سائیڈ میں چڑھا دے رہی ہوں گھی تاکہ گھی نکل جائے گا گھی بہت دنوں سے رکھے تھے سوچ رہے تھے کہ نکال لیں کیونکہ تھنڈ کے ٹائم میں گھی بہت زیادہ لگتا ہے گھر میں اور نکلا ہوا رہتا ہے تو فٹا فٹ کام بھی ہو جاتا ہے آلو کا پرٹا گوبی کا پرٹا کچھ بھی بنانا ہے گاجر کا حلوہ بنانا ہے ویسے میں گھی نکال رہی ہوں اچھوانی کے لیے مجھے اچھوانی بنانا ہے اب اچھوانی کیا ہوتا ہے وہ میں بعد کے بلوگ میں بتاؤں گی جب اچھوانی کی ریسیپی شیئر کروں گی نا تب تو یہاں پہ ریفائنڈ گرم ہو گیا نا تو میں اس میں پیاج اور ہری میرچ ڈال دی اور اب جب وہ لال ہو جائے گا تو ویجیٹیبل جو ہے وہ ڈال دوں گی تو یہ ویجیٹیبل نا وائل کیا ہوا نہیں ہے چوپر سے اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے ایک تو مہین چوپ کر لیا ہے اور اس میں آلو ہے فول گو بھی ہے پتہ گو بھی ہے گاجر ہے ہرمٹر ہے اور آلو ہے لیسن ہے ادرک ہے پیاج ہے اس میں سب کچھ ایک ساتھ میں نے کٹ کر کے اور چوپر سے چوپ کر لیا ہے جب سے چوپر آیا ہے نا گھر میں تب سے کام بہت آسان ہو گیا ہے بہت آسان ہو گیا تو پیاج جیسے ہی لال ہوا نا تو میں جتنے بھی ویجیٹیبل تھی وہ اس میں ڈال دی اور اب ڈال دی تھی اس میں نمک ہلدی اور لال مرچ تو یہ جو مین جو ہوتا ہے مسالے وہ ہیں تو یہاں پہ میں لال مرچ نہیں یوز کرتی لیکن بچے ہیں تو ہلکا سا لال مرچ ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے نہیں تو وہ ہری مرچ کیا ہے نا تو جب سملا مرچ ڈالی ہے تو سملا مرچ اور ہری مرچ میں انتر نہیں رہتا ہے بچے کھا لیتے ہیں تو پھر ہللا مچاتے ہیں تو یہاں پہ میں پاو بھاجی مسالہ ڈال رہی ہوں دو تین چمچ ڈال رہی تھی اور یہاں پہ میں ایوریشٹ کا یوز کر رہی ہوں مسالہ جیادہ مسالہ مت ڈالی کیونکہ بہت جیادہ مسالہ ہو جاتا ہے نا تو ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا ہے اور یہ جو مسالوں والا جو ڈبا ہوتا ہے نا ادھیک تر مسالے مکس ہو جاتے ہیں تو میں اس میں سلپ ڈال دیتی ہوں جیسے جو بھی مسالہ ہے اس کے جو جو ڈبے میں جو نام لکھا رہتا ہے نا وہی کٹ کر کے مسالوں میں ڈال دیتی ہوں تو پھر بعد میں اپنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون سا مسالہ ہے تو اگر ایسا کچھ ہو تو آپ ڈبے میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کون سا ہے باہر جب ہم میں پہلے سلپ لگاتی تھی نا تو وہ سلپ نکل جاتی تھی کچھ دنوں میں تو اسی لئے میں ڈبوں کے اندر ہی ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیے ہیں اور اب اسے ڈھک دیں گے تاکہ وہ جو ویجیٹیبل کا جو پانی ہوتا ہے ابھی وہ بھی نکلے گا تو اسی میں ویجیٹیبل آرام سے پک جائے گا اور یہ والی ریسیپی بہت جلدی ویجیٹیبل سب پک جاتے ہیں ٹائم نہیں لگتا ہے پاؤ بھاجی بنانے میں اور ویسے کیا ہوتا ہے نا کہ ایک بار پوری بھاجی کو بوائل کر کے رکھئے اور اس کے بعد پھر بنائیے تو ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ایسے کیا ہے نا کہ چاپ کیا ہوئے تو مہین چاپ کیا ہوا تھا تو وہ ہلکے سی بھاپ میں بھی وہ پک گیا تو مسالوں کو زیادہ دیر تو بھننا ہی نہیں تھا بس ہلکا سا وہ مسالے ہیں تو ہلکا سا بس اس میل نکلنے بھرکا تھا اور یہاں پہ اچھے سی ویجیٹیبل پک چکا ہے تو اب اس میں میں سملا میرچ اور ٹرماتر وہ ڈال دوں گی ٹرماتر میں زیادہ یوز نہیں کری کیونکہ مجھے زیادہ کھٹا پسند نہیں ہے اور جو مسالہ ڈالتے ہیں تو مسالوں میں بھی ہلکا کھٹا پن ہوتا ہے اسی لئے تو یہاں پہ دیکھیں تو میں ایک دو مہین چاپ کر لی اور یہ جو چاپر ہے نا یہ بہت دنوں سے میں بول رہی تھی ان سے لینا ہے لینا ہے لیکن پھر سوچی نا کہ ابھی کیا کریں گے لے کے بعد میں لیں گے اور اس کو لیے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا لیکن میں اندر رکھ دی تھی میں بولی نہیں نکالیں گے لیکن ٹھنڈ کے ٹائم میں جب کام زیادہ ہوتا ہے اور ابھی کے ٹائم کیا ہے نا کہ گوبی کا پراتھا یہ سب بنانا ہونا رہتا ہے تو اس سے مجھے کافی آسانی پڑتا ہے تو یہاں پہ میں سملا میرچ اور ٹامٹر سب ڈال دی اور ہلکا سا پانی بھی ڈال دیے ہیں کیونکہ بہت گاڑھا رہتا ہے نا بھاجی تو کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو اب اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کے پکا دیں گے تاکہ اچھے سے وہ میکس ہو جائے اور سملا میرچ اور ٹامٹر یہ بھی پک جائے تو بس اتنا ہی کرنا ہے باقی تو دم تیار ہو گیا ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں گے ڈھک کے اور پانی آپ کو جتنا بھی ڈالنا ہو اندازے سے جتنا آپ چاہتے ہیں کی گاڑھا رہے پتلا رہے اتنا پانی ڈال کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا اور اس کے بعد اگرم گرم بھاجی بچوں کو مکھن کے ساتھ خب سارے مکھن کے ساتھ کھلائیے گا اور ٹھنڈ کے ٹائم میں تو بہت اچھا رہتا ہے کی جتنی بھی ویجیٹیبلیں کھلا دیجئے ہاں تو جیسو کیسا بنا ہے یہی جواب ملنا تھا بتاو اچھا ہے ہاں تو سب لوگ ناستہ کر رہے ہیں ابھی ہم نہیں کیے ہیں کیونکہ ہم کو ناستہ کرنا ہی نہیں ہے اور ابھی تم چائے بناو گی نا جی آرانی ہم ایسے گوسے تو دھوان دھوان لگا تم کے کیا ہو رہا ہے تو بس اب ناستہ بچے کر لیے ہیں اور آج ہم تیل لگائے بال میں خوب سارا تیل وہ بھی جیا لگائی ہے تو چائے پینا باقی ہے گھر کا حال دیکھیں تھنڈ بہت زیادہ ہے اور باہر سن سن ناٹا ہے ہوا چل رہی ہے سر ڈھک لیتے ہیں کہ یہ ہوا چل رہی ہے ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے وہ ارفہ کو ٹوشن جانا ہے تو اس کی فرینڈ آنے والی ہے تو اسی کو جہاں کرے تھے تو ابھی کوئی بھی نہیں آیا ہے تو یہاں پہ ارفہ جا رہی ہے اور میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی لیکن ساؤنڈ نہیں آیا تو کوئی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ نہیں آ پاتا ہے تو اس کی فرینڈ آ گئی ہے تو فٹا فٹ بچہ ناستہ کر کے اور جا رہی ہے تھنڈ بہت زیادہ تو میں اسے ڈاٹ رہی تھی کہ ٹوپی نہیں پہنی تو بولی ٹوپی بیگ میں لیے ہیں تو بس یہاں پہ یہ چلی گئی اور میں چلتی ہوں اندر ارفہ چلی گئی جیسے یونکی ہے ترسی جیسو ابھی تک کھا رہا ہے اچھا بنائے نا چلو بٹاپ چائے بناو چائے پیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کھانا پینا بن چکا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے پونی گیارہ یعنی ان کے آنے میں ابھی پندرہ منٹ باقی ہے اور میرا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا بچے تو کھانا کھانے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے تھے کیونکہ پاو بھا جی کھا لیے نا تو وہی بہت زیادہ انلکلی ہو گیا تو جیسو بولا کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کے لیے آلو مٹر کی سوکھی والی جو سبجی ہوتی ہے وہ بنا دیے ہیں اور اچوانی بہت ٹیسٹی بنا ہے پہلے تو میں سوچی تھی کہ اچوانی کی ریسپی اسی بلوگ میں شیئر کریں گے لیکن بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو وہ جو اچوانی کی ریسپی ہے نا وہ نیچٹ بلوگ میں شیئر کریں گے آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا ایک بار جرور ٹرائی کریں گا کیونکہ ٹھنڈ کے ٹائم میں اچوانی آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے سب کے لیے جروری ہے باڈی کو اندر سے گرم کرتا ہے اور مجھا بھی آتا ہے ٹھنڈ کے ٹائم میں جیسے ہر چیز کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے جیسے اید میں سوئی وہ اید میں ہی اچھا لگتا ہے جیسے ہولی میں گوجیا وہ ہولی میں اچھا لگتا ہے تو وہی چیز ہے ٹھنڈ کے ٹائم میں اچوانی ہو اور لڈو ہو اور یہ بہت مجھاتا ہے تو ریسیپی جلدی شیئر کریں گی آپ لوگ کے ساتھ تو آج کا بلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ لوگ کو لائک کر کے جانا ہے اور میری ویڈیو کو جو نئے آئے ہیں وہ سسکرائب کر کے جائیے گا اور شیئر کرنا تو سب کے لئے ہے سب کو شیئر کرنا ہے اگر آپ کو میرے بلوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز آپ شیئر کرنا تو بلکل ہی مت بھولیے گا آپ کا ایک شیئر ایک سپورٹ ایک ہیلپ بہت میرے کام آنے والا ہے پیار دیان دیتے رہیے ایسے ہی سپورٹ کرتے لئے بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر ملیں گے کل نئے بلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے با بائے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں